یہاں تک نوبت آئی کیسے میڈیا تو فورس پیلر آف دا سٹیٹ تھا لیکن اس کو اپنے مقام کا علم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں وہ تو جو پہلے تین سکسون ہیں ان کی بنیادیں بھی ہلانے کے اوپر طلا ہوا ہے کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ بھی دوسری پارٹی کو بتلائے نا وکیل ہیں یہ تو سوسائیٹی کے معالج ہیں ہمارے معاشرے میں اداروں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے جب بھی ملک کو کسی ضرورت پڑی ہے تو وہ کلا ہی ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں خالی وائٹ کوٹ آپ کے بلاک بیہی ویس کو کور نہیں کرے گا آپ کے سارے پولیٹیشن جو ہی بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں we do not trust our own doctors we want to go abroad for medical treatment but there is no politician who ever said کہ مجھے اپنے وکیل پہ اعتماد نہیں ہے اور مجھے باہر سے وکیل لے کے آنا ہے and delayed justice means justice denied Advocate زائدہ program celebrity cases on just one tv اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی پہلی وحی اکرہ ویس میں رب اک اللہ زی خلق جس کا مطلب ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے اب ہم جس پڑھائی کے پیچھے ہیں وہ 2 1s are 2 2 plus 2 is equal to 4 ایک دونی دونی کے چکر میں ہیں لیکن جس علم کی بات قرآن پاک میں کہی گئی ہے وہ شعور اور آگاہی کا ہے جس میں اپنی self accountability کو دیکھنا پڑتا ہے جو ہمارا current اور بڑا sensitive issue ہے جو white اور black coat کے درمیان ہوا وہ ہو گیا done اچھا ہوا برا ہوا done لیکن یہ کیوں ہوا یہاں تک نوبت کیوں آئی اور اس میں agencies politicians تمام institute کیوں خاموش رہے پی ٹی آئی کا spokesman جو پنجاب لیول پی ہوگا کیوں خاموش ہیں اس میں کیوں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اسی موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے کہ یہ اچھا ہوا برا ہوا آپ کو پتہ ہے وہ تو سب میڈیا جو ہے advocates کے لیے بہت disgusting تضحیق کمیز الفاظ یوز کر رہے ہیں ان کے لہجے ان کی آنکھیں advocates کو بہت against جا رہا ہے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ دوسری پارٹی دوسرا فریق جو ہے وہ کدھر ہے medical میں جو health ministry ہے وہ خاموش کیوں ہیں ان کے لیے کوئی بھی جس طرح کے تمام advocates arrest ہو رہے ہیں جو ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ freely move کر رہا ہے ویڈیو وائرل کر رہا ہے اور اس کو سوائے دنیا کے anchor کامران شاہد ہیں جنہوں نے online کیا اور اس سے بات کی کہ ڈاکٹ سب آپ ڈاکٹ سب ہیں کہ politician ہیں اس کے پیچھے کون سے sporting hand ہیں کون ان کو sport کر رہا ہے کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ان محرکات کو جاننے کے لیے ان causes کو ان reasons کو جاننے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ guest ہیں بہت ہی loyal ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت honest ہیں سیدہ عزمہ گلانی advocate high court chair person legal education and training committee of lahore bar association تو سیدہ عزمہ گلانی صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور ہمارے لئے آپ نے وقت نکالا ابھی آپ meeting سے آرہی ہیں آج آپ کے ہمارے جو ہے تمام agencies کے heads کو invite کیا ہوا تھا ڈی آئی جی کو home ministry secretary آپ بھی وہیں سے آرہی ہیں تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ آج کی میٹنگ میں ایڈووکیٹس کے لیے کیا انہوں نے ترتیب دی ہے کس حساب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جس ون ٹی وی کیس پروگرام سے کہ اس موضوع کو قانون کا کوئی نکتہ نظر بیان کرنے کا بقاعدہ طریقہ جو ہے وہ پنایا گیا ہے ورنہ جو ہمیں میڈیا سے گلا ہے بہت بڑا وہ یہی ہے کہ میڈیا ہمارے اوپر بزنس کر رہا ہے اور مسائل پر بزنس کرنے والے کو میڈیا نہیں کہتے بزنس من کہہ سکتے ہیں میڈیا تو فورس پیلر آف دا سٹیٹ تھا لیکن اس کو اپنے مقام کا علم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں وہ تو جو پہلے تھی میرے خیال میں پہلی وحی میں جو بہت اہم چیز تھی جو بھی آپ علم حاصل کریں اللہ رب العزت نے کہا اکرہ بیسمی رب اللہ خلق بیسمی خلق اور رب اللہ خلق جو ساتھ ملایا وہ بہت ضروری ہے اللہ کے نام کے ساتھ بلکل بے شک یہ ذہن رکھیں کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نے خلق کیا ہے بلکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تخلیق کا جو میار بنایا ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے بلکل تو آپ نے لما لما علم کے حصول میں یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ بھلے کوئیسی جوتے کو مرمت کرنے کا علم حاصل کیوں نہ کرتے ہوں کسی دل کی مرمت کے اوپر کیوں فائز ہو کے وقیل نمبر یا علاج معالجے کی کوئی ایسی اللہ تعالی نے آپ کو مہارت سکھا دی ہو بلکل آپ مردوں کو زندگی دے رہی ہوں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اصل میں شرف الہی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات بے شک آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے نام کے ساتھ کرنا ہے تو عزمہ صاحبہ مجھے یہ جو بھی اکرنس ہوا ہے یہ جتنا انپلیزنٹ ہیپنڈ ہوا ہے یہ یہ یہاں تک نوبت آئی کیسے جب پہلا ایک کوئی ایف آئی آر لانچ ہوا اس کو انٹرٹین کیوں نہیں کیا گیا ایجنسز آئی جی اور آپ ڈاکٹر کی ویڈیو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایڈوکیٹ ڈی آئی جی کے پاس گئے ان کو کہا کہ پانچ سو لگا اس نے کا نہیں لگتی اس نے کہ ہن خیال کرتی ہوں کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک قسم کے فرشتہ ہیں تو یہ وائٹ کوٹ کی اتنی ایک ریسپیکٹ ہے سوسائیٹی میں یہ مرتے ہوں کو زندگی دیتے ہیں لیکن ادھر سے اگر ہم بلیک کوٹ کو بھی دیکھیں تو پاکستان کا قیام بھی بلیک کوٹ کے اوپر دیل کیا جا رہے میں نہیں کسی بھی دیکھا کہ کوئی ان کی فیور میں کسی پولیٹیشن کی سٹیٹمنٹ آیا ہو کوئی سپوکسمن بولا ہو پی ٹی کا کسی ایک نے بھی کہ دوسری پارٹی کو بتلائی نا وہ سب کہا ہے ایسا کیوں ہوا یہ چین آف ایوینج ہے اور جو آپ نے کہ وکلا یا ڈاکٹرز وہ بھی مسیحہ ہیں اور یہ جو وکیل ہیں یہ تو سوسائیٹی کے معالج ہیں یہ مریضوں کے معالج نہیں یہ معاشرے کے معالج ہے قائد اعظم رحمت اللہ نے اگر اپنے اس پوفیشن کے ذریعے پاکستان کی ناممکن سٹیٹ کے ہونے کو ممکن نے شعبے کو لے جانا تھا ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ ہو جائے دنیا میں اور خاص طور پر آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے اپنے گھر میں بلکل سامنے آپ کے تو آپ اس میں سے بھلائی کے پہلو نکال لیں آپ اس کے واقعے کو دیکھیں کہ اچھا ہو گیا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ ہوا کیوں تھا جیسے آپ نے شروع میں بات کہ محرکات کیا تھے ڈاکٹرز کیوں نہیں سامنے آئے دونوں لوگوں کو کیوں نہیں سنا گیا وکیلوں کی تذہیق کی ہوئی یا وکیلوں کی جانب سے معاشرے کے اندر ایک ایسا ان ریسٹ کیوں پیدا ہو گیا یہ کیا معامل ہو رہی ہے لیکن اگر میرے سے آپ انفرادی حیثیت میں پوچھیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا ایمان کامل ہے اس میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے اور بے شک مشکل کے بعد ان اللہ ہماری اسری اسرہ تو یہ جو اسری اسرہ ہے ہم نے اس کو تلاش کرنا آج کے پروگرم کا اگر یہ آؤٹکم ہو تو شاید ہماری اچیومنٹ ہو جائے کٹھے بیٹھنے کی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اداروں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس کو ماننا پڑے گا پولس کا یہ پہلا فیل نہیں ہے پولس کی طرف سے واقعات کی انویسٹیگیشن مکمل نہ کرنا اور اس کے واقعے کو ایک غیر ذمہ دارہ طریقے سے لے جانا یہ رسانہ آپ کے کوٹ کے کیسز دیکھیں اور وہ جو واقعات آتے ہیں کہ سپریب کوٹ میں جا کے ستارہ سال کے بعد بارہ سال کے بعد بیس سال کے بعد اس کو اکوٹل ہو جاتا ہے اس کے پیچھے پولس ہی آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ دارہ پہلے سے اپنی کھو چکا ہے جو پولس کا دارہ اب آجیں آپ ڈاکٹرز کی طرف تو ڈاکٹرز جن کو مسیحہ کہا نہیں کرے گا آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ فیسے جمع کرا دیں آپ کے مریض کو کیا کیا ہوا ہے یہ ٹیسٹ کر وائے فلانی لیب کا نہیں ہوگا یعنی بزنس بنا لیا تو آپ نے کبھی بھی خدمت کے کسی پہلو کو ہیں جو فری ہیں اور جن کا کوئی سٹینڈر ہے کتنے ڈاکٹرز ہیں وہ ایک دن میں کتنے کیسز میں سے فری کیسز کرتے ہیں ابھی جو لیڈیز کا ہم ایک بڑا ایشو دیکھ ہیں گریب آبان پسرے ہوتے وہ وکیلوں کی سڑکوں کے رسائی اپنی عدالت رسائی ناممکن ہو جاتی ہے کوئی میڈیا پر بات کرنے جی میں ویورز نیڈم عزمہ کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ صرف جو بیگ چیزیں ہیں وہ صرف ایڈوکیٹس کے لیے ہی مارک ہے کہ کیا ہوتا ہے عزمہ جی آپ یہ بتائیے کہ یہ پولیٹیشن اور ڈی آئی جی اور یہ سب آج جو ہیڈ آف دی پارٹمنٹ تھے ہوم منسٹری وغیرہ کو آج بلایا ہوا تھا تو اس میں کیا ریزلٹ آپ نے دیکھا ہم سارا دن عدالت کے باہر کھڑے رہے عدالت میں ایک خاص طرح جب دیکھا کہ آگئے اندر وکیل اور باقی سب لوگ تو بند کر دیا گیا عام وکیل کو کہا کہ آپ باہر رہیں جو باد میں صرف سننے کے چار رکنی کمیٹی ڈاکٹرز کی طرف سے ملا کے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ مل کے دیکھیں گے اور پھر عدالت اس کو دیکھے گی مزید یعنی کہ سمجھیں کہ ایک جو معاملہ جس کا کچھ سامنے پوزیٹیو کی طرف ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ نیگوسییشنز اور آپ پس میں ڈیبیٹ اور بات کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر ہمیں جو نام ابھی تک آئے ہیں وہ چاروں ہمارے جو وکلا میں سے میمبر ہیں کمیٹی کے ان کے نام ہمیں آگئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں لیکن ڈاکٹرز کے نام تو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں اس پہ میں کمنٹ نہیں کر نہیں تو آپ کیا سمجھ تھی ہیں میڈم ازمہ کہ اس کو جو چار وکلا کے نام دیئے گئے ہیں ان پہ تمام کمیونیٹی ایڈوکیٹ کمیونیٹی جو ہے وہ ٹرسٹ کرے گی ان کی ریپورٹ کو مانا جائے گا اور جو ڈاکٹرز کے نام آئیں گے وہ کس لیول کے ڈاکٹر ہوں گے اور کیا وہ ہماری جو پولیس آفیشل ہیں وہ بھی ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں بلکل بلکل ان کو علم اور عقل کے معاملے میں یہ نہیں ہم سمجھ کر رہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ آج تک جو کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی کے اندر کم آج کی ہیرنگ سے جو ہم ایک سپیکٹ کر رہے تھے وہ یہ ضرور ہوتا کہ یہ سامنے آتی بات کہ وکیلوں کے ساتھ خاص طور پر وہ وکیل یہ جو ان کا جملہ ہے یہ بہت ہی تکلیف ملت چھوٹا سا جملے میں اتنے بڑے حادثے کون نے اپنے آفس کی طرف سے جو ایک بڑا میاری جملہ آنا چاہیے تھا کہ کیسے ہوا اس میں دو فریق کون تھے پیرہ میڈکس کا بیان کرنا ڈاکٹرز کا نام نہ اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کی اپنی انفرمیشن کا یا تو موجود نہیں ہے ان کے پاس یا انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تو دونوں صورتوں میں اظہار نہ کیا زیادہ بات دل کو لگتی ہے کہ انہوں نے جان بوچ کے ان کا نام نہیں دی میڈم ازما کہ آپ یہ سارے سنیریو کو جب دیکھتی ہیں تو آپ یہ نہیں فیل کرتی کہ یہ جو ڈاکٹرز گروپ ہے وائٹ کوٹ ہے اس کو کوئی خاص پروٹیکشن ہے یا اس کے پاس کوئی خاص کلین چٹ ہے یا اس کے سپورٹیف بہت سٹرانگ ہے ابھی جو ہمارے پریزنڈ پرائم نیسٹر ہیں ان کے نیفیو بتائیے کہ یہ اتنا سیریس ہوا کیوں مسئلہ اتنا کیوں پیک پہ چلا گیا آپ کے آنسر کی کنٹینیوٹی یہ ہے کہ چونکہ ادارے سب اپنا اپنا میار کھو چکے ہیں آپ کے آئی جی پنجاب صاحب اپنے نیچے والے عملے کی اس ذمہ داری کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے انفرمیشن تھی ان کا ریسپونس کیا تھا آپ کا جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ اپنے ڈاکٹر یا اپنے پورے سٹاف یا پی آئی سی کے پورے انوائرمنٹ کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا اور آپ کی جو حکومت ہے اس کا کوئی بھی ڈائریکٹ بکلہ کی قیادت کے اوپر جو آج بھی کھڑے ہیں جو کل بھی کھڑے ہیں جو ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور وہ اپنے اندر سے بھی جو اچھائی اور برائی ہے اس پر بات کرنے کو تیار رہے ہیں میں آپ کی بات سیگری کرتی ہوں ازمہ صاحبہ کہ یہ بکلہ وجہ سے پہلی دبایا جا رہے کہ آنے والے وقت میں یہ قیادت نہ کر سکے یہ تو ہماری نیگیٹیو اپروچ ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس سے فائدہ جو تیسری قوت لیتی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس وکیلوں کے خلاف انہوں نے پورا میڈیا پورے جو تجزیہ نگار کوئی آنکر مطلب وہ ایسے وکلا کے لیے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر بیٹے ہیں ٹھیک ہے بہت غلط کیا ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی لیکن وہ غلطی ہونے کی نوبت کیوں آئی ہم یہ ہمیں ان لوگوں کو پہچان چاہیے چاہے وہ جی وکلا میں ایسے لوگ ہوں یا بلیک کورٹ دونوں طرف جیسے بھی لوگ ہیں ہمیں ان کو پہچان چاہیے تاکہ ہمیں اپنے بلیک کورٹ کو بچانا ہے دو چار لوگوں کی وجہ سے ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا ہم آپ کو پہچان بلکل یہ ایک واقعہ ہوا اس کو ایک کیس سٹڈی لے لیں کیس سٹڈی میں بڑا آسان ہے فکس کرنا آپ کہیں کہ جو جو پولس کے ذمہداران تھے جن کے ذمہ تھا پیس اپنے ملک میں کامیابی بیان کرنا ان کو چاہیے تھا اپنی کامیابی اور ناکامی بیان کریں اور اگر وہ ناکام ہوئے ہیں تو وہ پھر اپنے عہدوں پر قائم نہ رہے وہ اس الیجیبل نہیں ہے اپنی سرویس کے لئے بلکل وہ دیگری ان فرکچرس ہو گئی کیونکہ عملی طور کے اوپر اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوا حکومت سے پیسے لے عوام کے پیسے ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں اور ہمیں ہی وہ پروٹیکشن دینے میں کام بلکہ میں کل ایک پروگرام دیکھ رہی تھی کہ آئی جی نے رینجرز اپنے لیے کھڑے کر لیے ہیں رینجرز تو عوام کے لیے آنے چاہیے سیویل کوڈ سے لے اور سات کلومیٹر کا سفر انہوں نے پی آئی سی کے لیے تیع کیا اس وقت کوئی رینجرز کوئی ایجنسی کوئی پولیٹیشن کوئی بھی آگے ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں آئے حالان کہ ٹین چار گھنٹے کا ٹائم تھا اب ٹیبل ٹاک بھی بات کرتے ہیں یہ بھی ہمارے دکھ کا مقام ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سار سار بات بگرتی ہے ہمارے ہاں جو ہمارے اگر مجھ سے آپ کہیں گی تو میں اپنے ادارے کی غلطی اور اپنے ادارے کی تصحیح کرنے کا طریقہ سب سے پہلے بیان کروں گی بے شک میرے ساتھیوں کو اچھا لگے یا بے شک برا لگے لیکن مقصد اگر بھلائی ہے تو پھر سچ کڑوا ہو تو پینا ہی پڑتا ہے کہتے ہیں کہ کانون بنانے والے کے اوپر سب سے پہلے چلتا ہے تو چونکہ ہم رول آف لاؤ کے سیمبل ہیں اس لئے ہم اس وقت سب سے زیادہ جو ایڈیٹیشن ہے سوسائیٹی کی طرف سے اور جو برے ریمارکس ہیں وہ ہمیں سہنے پڑتے ہیں ڈاکٹر تو یہ کر سکتا تھا پولس تو یہ کر سکتی تھی میڈیا تو یہ کر سکتا تھا لیکن آپ پیارے کالے کوٹ آپ ہمارا اعتماد تھے آپ نے یہ کیوں مطلب ہائیلی ایکسپیکٹیشن تھی ہم لوگوں سے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتا یہ بھی حیران ہونے بات ہے ہم لوگ کیسے وہاں تک پہنچ گئے ہماری اونر جوڈیشری نے بھی یہ کہ آپ کی بڑا سے ہم بھی آج اپنے آپ کو جج ہونے کی طور پر شرمندگی محسوس کرتے جو کہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اب ہوں گے جو آپ کے ہر ادارے کے بارے میں بھلائی بننے کا سبب بنیں اور بات اصل میں یہ ہے کہ بار کی قیادت ہے اس کا رول بہت امپورٹن ہوتا ہمیں انٹرنیشنل ریسرچ بتاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کا میار دیکھنا ہو تو امپورٹن پارٹ آف دی سوسائیٹی آپ ہماری بار کانسل میں آجائیں ہماری بار اسوسییشن میں آجائیں ہماری لیڈرشپ کو دیکھ لیں ہماری لیڈرشپ آہستہ 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 پوفیشنل ازم سے ہٹ کے پولیٹکس کے اوپر بند ہو گئی ہے اس کے اندر غیر میاری لوگوں کا لیں گے وہ دے فیل کے دی کوئی ایسا ناکارہ قسم کا کام ہے الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا کے ضرورت ہی نہیں ہمارے ہاں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کس نے بار کے لیے الیکشن میں کھڑے ہونا کس نے نہیں کھڑے ہونا آپ نے ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ چل رہا ہے ہمارے وکیل میرا خیال جو وقالت پڑھ رہے ہیں میرا خیال اسی لئے پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنی برادری عزم میں وکیل ہیں اپنے جھگڑوں کو اپنے مسلوم مسائلوں کو حل کرنے کے لئے وقالت کر رہے ہیں حقیقت میں یہ ہے جو بھی وکیل بنتا اللہ رب العزت کی شان اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں فرمایا اللہ نے کسی کو بھی وکیل بننے کی تو وہ محض اللہ کے جانب سے ہے بلکل اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کار کو وکیل بن کے پیش کر رہے تو اس غلط کاری کا آپ کی سوسائیٹی میں موجود ہونا ایک علمیہ ہے بلکل لیکن اس کا ایکٹ جو ہے برا عمل وہ سوچنا ہے کہ آپ کو کیسے ٹھیک کر درست لائنوں پر کیسے لائن ریزن ہمارے اپنے جو ادارے کی ہے جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ کا سکروٹنی نہیں ہے کہ آپ کا کانیڈیٹ کون ہوگا اس کا پرسنل کریکٹر کیا ہوگا اور جو سینئر ہیں وہ اب روک گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سٹینڈ مینٹین کر لیا ہے ان کی فیبلی سیٹل ہوگئی ہے لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہیں ینگ لوگ ہیں ان کے پاس اینرجی ہے ہمیں ایک پلیٹفارم دینا ہے ان کی ڈائریکشن سٹھیک کرنی ہے ان کو اچھا برا بتانا ہے تین سال سے چیئر پرسن شپ لے کے بار میں کام کر رہی ہوں آپ کے پوٹینشل لوئر کی ٹریننگ اور گروومنگ کے لیے میجے ایک ذاتی طور پر ایکسپیڈینس یہ ہوا ہے کہ صرف آپ کا ینگ لوئر سٹرگلر نہیں ہے آپ کے بہت سارے جو میڈل اس وقت ایکسپیڈینس اور پروفیشن میں ہیں وہ بہت سٹرگلر ہیں آپ کے بہت سینئر لائر ہیں لیکن آپ نے لرننگ اور اپرشنی بار پر ختم کر دی ہے آپ کے پاس اس وقت جو ایشو آرہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب وکیل کو ایسا علمیہ پیش آتا ہے کوئی اس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا کہ وہ وکیل ہے تو وہ وقالت کے پورے شعبے کو ریپیزنٹ کر رہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے میڈیکل کے پورے پروفیشنل کر اسے یہ احساس ہونا چاہیے دونوں طرف اور ہر طرف اب کیا ہوا کہ اگر کسی وکیل نے پی آئی سی میں جا کے وزٹ کیا وہاں پہ اس کو کسی بھی سٹاف کا کسی ڈاکٹر کا کسی دوائی دینے والے کا ایک رویہ ناپسند درگزر نہیں ہے اس کو پتہ چل گیا کہ کچھ غلط کام ہو رہا ہے اس کے پاس پورا طریقہ ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو لیگلی ٹھیک کیسے کرانا ہے صحیح اب چونکہ آپ نے اس کو وہ نہیں دکھایا تو وہ کنفرنٹیشن پہ آ جاتا ہے اس طرح وہ جو ڈاکٹر یا وہ جو سٹاف ہے جو پی آئی سی میں ٹریننگ جس کی ہونی چاہیے ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آ جائے وہ وکیل ہو دوسرا دھڑا ایک رہتا ہے دو مختلف شعبے آپ میں ٹکراؤ کا ہو جاتا ہے دونوں کو اپنے پروسیجرز نہیں پتا پروسیجرز میں ٹریننگ نہیں ہمیں لائر ہونے ہونے کی حصیت سے کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ حقیقتا ہمارے ہاں بھی اس ٹریننگ کا فقدان ہے ہمارے ہاں بھی اس نالج کا فقدان ہے ہمارے ہاں ہمارا دکھ ہے ہمیں بائی لاؤ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے معاملات آجاتے ہیں ہم اپلائے کرتے ہیں لیکن آپ پورا سسٹم آف جسٹس وقیل کے سامنے آنے پہ پہلے یہ سوچ کے بیٹا ہوتا گل چھوٹی ہونی ہے یہ اس کیا امیج بن گیا اس کی وجہ بتا دیتی کیونکہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں بوت دا سائلز کو حق کو بی اور باطل کو بھی ہم نے تو ایزا کانونسل پریزنٹ ہونے تو ہمارے اس فیل کو بجائے کہ ٹرینننگ کے ذریعے سیشن کے ذریعے دوسری ہی نہیں آج آپ کی وقالت میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے بڑا میاری وکیل ہے آپ پولیٹیشن کے لوئیرز کو دیکھ لیں مجھے واتس اپ میسج آیا انہوں نے کہا ڈاکٹروں کا میار یہ ہے کہ آپ کے سارے پولیٹیشن جو ہی بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں we do not trust our own doctors we want to go abroad for medical ایسا ہی ہے انہوں نے کہا but there is no politician who ever said کہ مجھے اپنے وکیل پہ اعتماد نہیں ہے اور مجھے باہر سے وکیل لے کے آنا ہے انہوں نے کہا کہ وکیل آپ کا اسی معاشرے سے آتا ہے اور آپ سیاست ٹائم جس وقت دو مختلف شعبوں کے لوگ ایک جگہ کے اوپر آئے اور ان کا آپس میں کسی وجہ سے تنازہ ہو گیا جس کو آئی جی پنجاب نے کہا پیرا میڈکس کا تنازہ نہیں تھا دوائیوں کے لینے دینے اور خرد برد کے معاملے کے اوپر ایک ڈسپیوٹ ہوا وکیل جانتا تھا کہیں غلطی ہو گئی وکیل نے لیگل کوٹس آف ایکشن کو چونکہ اس ویری ڈیلیئی جسٹس ان ڈیلیئی جسٹس مین جسٹس ڈینای تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو میں ابھی فکس کر دوں گا اس نے کہ دو آئے یا تین آئے لیکن وہ پانچ سے زیادہ نہیں آئے پھر ہم سب نے وائرل ہوتی ویڈیوز دیکھی کہ ان پانچ کے آنے سے پہلے پورا ایک محول بنا کے دندے سوتے جھاڑو چھوڑیاں چاکو کینچیاں سب کچھ بنا لیا گیا کہ ان پانچ کو ان تین کو یا ان دو کو چھوڑیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوری justice کے وہ کائل ہی نہیں ہے ڈیلیٹ justice ہو کے وہ ہم کورٹ سے کرا لیں گے جو ہم نے کہ کی مجھے یہی cause سمجھ لگتی ہے کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا وہ ان justice کی وجہ سے ہوا کیونکہ ظاہر وکیل یہ سارا کچھ اکرس ہوئی ہے اب ہم یہ ایک کلیو تو نکال سکے ہم دونوں مل کے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اور وکیلوں کو دبایا جا رہا ہے اور آپ عزمہ جی آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ نام ہے بڑا ہے وہ ڈاکٹر جسٹس اٹائر مونیر مغل صاحب کا ہے اور میں جب ان کو جا کے میں بتایا کہ ایک وکوہ ہو گیا ہے کوٹ میں گریب کی پلیڈنگ تھی اور وہ کسی طرح اور کل اللہ رکھتے ہیں وہ سارا نظام درست کر کے آپ کو بتا دے گا کہ حق پر ایک بھی قائم ہو تو حق کیسے ملتا ہے بلکل اس کا پھل پوری سوسائیٹی کو ملتا فروض سارا آپ کوئی پرسنل لیٹیگیشن میں فیس کر رہی ہوں میں آج بھی کر رہی ہوں اس باتیں لکھیں اسی طرح سیون ایٹی یہ ڈالی گئی اور پھر نکالی گئی اسی طریقے سے آپ کی معاشرے نے جو میڈیا کے بات ہوئی غلط ریپورٹنگ ہو گئی آن ایر غلط چلا گیا آج بھی آپ کسی سے بات کریں گے اچھا وہ بلا واقعہ اس میں بھی وکلہ نے بڑا شور مچایا تھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاں وکلہ بڑی ڈگنی فائیڈ وے میں آئے تھے آپ کمپیرٹیف کر لیں دو کیسز رکھ لیں ایک آپ کو وہ وکیل مل رہا ہے جو حق کو حق کے طریقے سے لینے کی طرف جا رہا ہے ریسرچ کر کے دو کیسز کو جو کہ پیرلل کنزیکٹیو آ رہے ہیں بار سے آپ کمپیر کر لیں آپ کو اپنے سب اداروں کے کالے چہرے اور یہ سارے اداروں کا نون فنکشنل ہونا اور سارے اداروں کا وکلہ کے خلاف آپس میں گٹ جوڑ کرنا اور سارے اداروں کا اس بات پر قائم ہونا کہ اس ایک شعبے کو بس نیچہ کر دیں پھر آپ جو مرضی کریں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا تو ہمیں قائم رکھنے کا مطلب ایک عام میمبر کو جو قیادت کا حصہ نہیں ہے جو ووٹر پارٹ ہے جو کہ پروفیشنل میمبر ہے آپ اس کی بات سن اپنے ہاتھ نہیں لینا آپ نے ادارے کے اوپر بھروسہ کرنا ہے ہم سب آپ کے ساتھ کھڑی مطلب ہمیں اپنے جو فریش آنے والے ہیں بچے ان سب کو پہلے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا ان کی بیس میں ہونا چاہیے گھر سے جھوٹ نہیں بولنا آپ سے وجہ ہے کہ ہیلتھ منیسٹری جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے اس کی طرف سے کوئی ابھی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی وہ ڈاکٹر کو بھی ریسٹ نہیں کیا گیا کسی بھی چلیں وکیلوں نے توڑ پھوڑ کی جو کیا لیکن ڈاکٹر نے بھی کام نہیں کیا ان کو بھی لانا چاہیے کٹہرے میں ان کو بھی پوچھنا چاہیے لیکن یہاں پہ سب آدارے بے حص اور خاموش ہیں جس کا ہمیں شدید تری نفسوس ہے جب اپنے پاندہ سو چیالیس بٹا انیس کو فالو اپ کری تھی تو پولس ڈپارٹمنٹ سے بڑی ذمہ دار شخصیات نے میرے میرے ساری پلیننگ کی بفور ٹائم اطلاع تھی اور میں نے سیشن جج لہور کو اٹھارہ تاریخ کو اس وقوع اطلاع کر دی تھی اور چھبیس کو اگلی پیشی تھی انہوں نے یقین دہان نکلائی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا جائیں اپنے کوٹ کو فالو اپ کریں اور پھر ہوا تو کسی نے کچھ نہیں کی انہوں نے کہ جہاں وکیل کا معاملہ ہے وہاں سب لوگ آپس میں تیش ہدا ہیں کہ کرنا کچھ نہیں صرف